اب آپ کو بتائیں قبرستان میں لوگ عموماً اپنے مردوں کی تدفین یا پیاروں کی قبر پر فاتح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن راولپنڈی میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں اوپر قبرے اور نیچے غاروں کی صورت میں ایک گھر بنے ہوئے ہیں قبروں کے زیر سایہ غاروں کے ان مکینوں پر دیکھئے اسلم کھوکر کی ریپورٹ گھروں کی چھتوں پر قبرستان اور قبروں کے نیچے زندہ انسان جو کبھی سنا نہیں وہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں راولپنڈی کے علاقے ڈھوک حسو قبریں تو یہی پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو لیکن نالا لائی کے راستے میں بنے یہ غار نماغ گھر زیر زمین ہی نہیں زیر قبرستان بھی ہیں ملک کے چوتھے بڑے شہر میں کئی دہائیوں سے مفت کی یہ ریحیش ہے پردیسی میند کشوں کی کچھ اپٹاباد کے لوگ ہیں کچھ ہریپور کے ہیں اور کچھ ٹیکسلا کے ہیں اور تقریباً یہ تیس پینتیس سال سے ادھر رہ رہے ہیں اور یہ بہت غریب لوگ ہیں بجلی پانی گیس کے بغیر مکین مہنگائی اور مسائل زدہ تو ہیں ہی لیکن ہر سال جب نالا لائی بپھڑتا ہے تو یہ غار محلہ بھی اجڑ جاتا ہے ہم لوگ بہت تنگ ہیں یہاں پہ پانی آتا ہے نقصان ہوتا ہے ہمارا بہت سار ہے لیکن مجبوری ہے غریبت ہے بہت زیادہ بہت مسائل ہے مٹی کا تیل جلاتے ہیں وہ بھی ابھی بہت مہنگ ہے جو کوئی اپنے ابائی لا کے واپس چلا جاتا ہے وہ شہر میں کسی نئے آنے والے کو یہ غار گھر مفت میں دے جاتا ہے جدید اور ترقی یافتہ زمانے میں پتھر کے زمانے جیسی یہ زندگی ماضی کی داستہ ہی بیان نہیں کر رہی مستقبل کے مسائل کا اندیہ بھی دے رہی ہے کیمرمنٹ زیافت عباسی کے ساتھ اسلام کو کر سما راول پینڈی